بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا فیزیکس کا ٹیچر روزہر احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سائنس ایڈ میت فید روزہر احمد ہمارا کلاس نہم کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے آج ہم لیکچر نمبر تین پڑھیں گے کل ہم نے لیکچر نمبر دو میں بنیادی اور محوظ مقداروں کے بارے میں پڑھا تھا بنیادی مقداروں کی تعریف پڑی تھی محوظ مقداروں کی تعریف پڑی تھی اور مسالیں پڑی تھی اسی طرح بنیادی یونٹس اور محوظ یونٹس کے بارے میں جانا تھا آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا پہلا حصہ ایک کوئک کوئیز ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ کتاب کے اوپر شامل ہے تین سوال ہیں اس میں ہم ون بائی ون ان سوالات کو حل کریں گے اور اس میں آپ لوگ خود بھی ان سوالات کو ٹرائی کر سکتے ہیں پہلا سوال آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اردو میں بھی کیا آپ بنیادی اور محوظ مقداروں میں فرق کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے گا جب بھی آپ کو کوئی بندہ کہے کہ فلان چیز کے درمیان فرق کریں فلان دو مقداروں کے درمیان فرق کریں تو سب سے پہلا فرق ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے ان کی تعریف کا ان کی دیفنیشن کا تو بنیادی اور محوظ مقداریں یا بیس اور ڈرائیوڈ کونٹیز کی دیفنیشن ہم کل کے لیکچر میں پڑ چکے ہیں میں ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیتا ہوں سات طبی مقداریں ایسی ہیں جو باقی ساری مقداروں کو بنیاد فراہم کرتی ہیں پیمائش کے لیے وہ سات طبی مقداریں لمبائی میس وقت الیکٹرک کرنٹ انٹینسٹی آف لائٹ ٹیمپریچر اور ام شیع کی مقدار ہیں یا انگلیش میڈیوم میں اگر اس چیز کو میں بتانا چاہوں تو there are seven quantities on the basis of which other quantities are derived these seven quantities are length mass time electric current انٹینسٹی آف لائٹ ٹیمپریچر amount of a substance یہ پہلا فرق محوظ مقداروں کی تعریف کیا ہے وہ مقداریں جو بنیادی مقداروں سے احض کی جائیں اور ان کی مثالیں بھی آپ دے سکتے ہیں speed, acceleration, volume, force وغیرہ the quantities which are derived from base quantities are called drive quantities ان کی examples of which are speed, acceleration, volume, force, etc یہ پہلا question تھا اس کا جو ہے آپ اس طرح سے differentiate ان دونوں کو کر سکتے ہیں definition کریں اور مسالیں دے دیں دونوں کی اس quick quiz کا دوسرا question اب آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اردو میں بھی اور انگلش میں بھی مدرجہ ذیل میں سے بنیادی مقدار کی نشان دہی کیجئے identify based quantities in the following یاد رکھیں جب بھی آپ کو کہا جائے کہ مدرجہ ذیل میں سے بنیادی مقدار یا محوظ مقدار کی نشان دہی کریں تو ایک rule آپ نے یاد رکھ لینا ہے rule of thumb یاد رکھ لینا ہے کہ بنیادی مقداریں صرف ساتھ ہیں تو آپ ان کو یاد رکھ لیں بنیادی جب بھی ہوں گی وہ ہی ہوں گی باقی ساری جو ہیں وہ محوظ ہوں گی اب ان ساتھ میں speed آتی ہے نہیں speed نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے speed ایک محوظ مقدار ہے area بھی محوظ ہے کیونکہ area بھی ان ساتھ تب بھی مقداروں میں نہیں آتا force بھی نہیں آتی distance یا فاصلہ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں سمجھ نہ ہوگا کہ distance یا فاصلہ کا مطلب کیا ہے distance یا فاصلہ دو نکتوں کے درمیان لمبائی ہوتی ہے اور لمبائی ایک بنیادی مقدار ہے لہٰذا فاصلہ بنیادی مقدار ہے یا distance بنیادی مقدار ہے اس question کا answer ہے distance یا فاصلہ آتے ہیں question number 3 کی طرف تیسرا question ہے درجہ ظالمے سے بنیادی اور محوظ مقدار کی نشان دہی کیجئے density, force, mass, speed وقت لمبائی, temperature, volume یا distinguish between base and drive quantities identify the following as base اور drive quantities میں نے question number 2 میں آپ کو rule of thumb بتایا ہے کہ اگر آپ نے کسی سوال میں بنیادی اور محوظ مقداروں کو الگ کرنا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے صرف اور صرف بنیادی مقداریں ان میں دیکھنی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ساتھ ہیں وہ یاد رکھنی آسان ہے جو بنیادی مقدار نہیں ہوگی وہ محوظ مقدار ہوگی اب density ان ساتھ میں شامل نہیں ہے تو لہٰذا density ایک محوظ مقدار ہے force بھی ان ساتھ مقداروں میں شامل نہیں ہے تو force ایک محوظ مقدار ہے لیکن mass جو ہے یہ بنیادی مقداروں میں شامل ہے تو mass بنیادی مقدار ہے speed محوظ مقدار ہے وقت یا time جو ہے یہ ساتھ مقداروں میں شامل ہے تو لہٰذا یہ بنیادی مقدار ہوگی محوظ نہیں ہوگی base unit ہو بیس کوانٹیٹی ہوگی ڈرائیڈ کوانٹیٹی نہیں ہوگی ٹیمپریچر جو ہے یہ بیس کوانٹیٹی ہے یا بنیادی مقدار ہے اسی طرح والیوم جو ہے یہ محوظ مقدار ہے کیونکہ یہ ان ساتھ میں شامل نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا کوئی قویز ہتم ہوتا ہے آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف جس میں ہم پریفکسز کے بارے میں پڑھیں گے پریفکسز پریفکسز وہ الفاظ یا حروف ہیں جو ایسے یونٹس کے شروع میں لگائے جاتے ہیں مثلاً کلو میلی مایکرو وغیرہ پریفکسز of the words are letters added before ایسے یونٹس for example کلو میلی مایکرو وغیرہ کچھ کونٹیٹیز کچھ مقداریں بہت چھوٹی ہوتی ہیں مثلاً کچھ جو ہیں وہ zero سے صرف تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں point zero 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 one کہہ سکتے ہیں آپ اور کچھ بہت بڑی ہوتی ہیں پچاس کروڑ یا پچاس ہزار کروڑ تو ایسی مقداروں کو ہم پریفکسز کی مدد سے ظاہر کر سکتے ہیں سسٹم انٹرنیشنل اف یونٹس ایسے یونٹس جو ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ ان کے ملٹی پلس یا سب ملٹی پلس کو ہم پریفکسز کی صورت میں ظاہر کر سکتے ہیں مطلاً اگر ہمارے پاس کوئی کونٹیٹی آ گئی ہے اس طرح کہ وہ ہزار ہے مطلب سات ہزار گرام ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے تو ہم اس کو سات ضرب ہزار لکھ کر ہزار کو دس کی طاقت تین لکھ کر دس کی طاقت تین کی جگہ پر کے لکھ سکتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کلو یعنی کہ سب سے پہلے اگر ہم نے مقداروں کو پریفکسز کی شکل میں لکھنا ہے تو ان کو پہلے کونٹیٹی کو دس کی طاقت کی شکل میں لکھنا ہوگا اس کے بعد اس کو ہم نے پریفکسز کی شکل میں لکھنا ہے ابھی میں آپ کو ایک ٹیبل دکھاؤں گا اس ٹیبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ دس کی کتنی طاقت کے لیے کون سا پریفکس یوز کیا جاتا ہے اور اس پریفکس کی علامت کیا ہے آپ کا یہ ہومورک ہوگا کہ آپ نے اس ٹیبل کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھ کر بھی اپنے آپ کو چیک کروانا ہے سامنے آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہوگا جس میں پہلی چیز ہے پریفکسز کا نام دوسرا جو کالم ہے وہ اس پریفکس کی سیمبل ہے اور تیسرا جو کالم ہے دس کی وہ پاور بتائی گئی ہے جو آئے گا تو اس کی جگہ پہ وہ پریفکس لگائیں گے مثال کے طور پر پہلا پریفکس جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایگزا ہے اس کو کیپیٹل ای سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور وہ دس کی طاقت اٹھارہ کے برابر ہوتا ہے یعنی اگر کہیں پر کسی بھی جگہ پر دس کی طاقت اٹھارہ آ جائے تو ہم دس کی طاقت اٹھارہ کی جگہ پر کیپیٹل ای لگا سکتے ہیں اور کیپیٹل ای کو ایگزا کا نام دیں گے اسی طرح اگر ہمارے پاس کسی بھی وقت کسی کوانٹی میں کسی میئرمنٹ میں دس کی طاقت چھے آ جائے تو ہم اس کو ڈراب کر کے اس کی جگہ پر سیمبل ایم لگا سکتے ہیں اور وہ ہمارے پاس میگا کے برابر ہوگا اسی طرح اگر ہمارے پاس کسی کوانٹی میں کسی میئرمنٹ میں دس کی طاقت نفی چھے آ جائے تو اس کو ہم مائیکرو سے ریپلیس کر سکتے ہیں اور اس کو میو سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے آپ یہ ٹیبل دھیان سے دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹیبل کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیئرز میں یاد کریں فر ایکزیمپل ایکزائٹو ایکزائٹو یہ دونوں ایٹین میں ہیں ٹیبلیسٹ پاور پلس ایٹین اور ایٹو ٹیبلیسٹ پاور مائنس ایٹین پھر پیٹا فیمٹو ٹیرہ پیکو گیگا نینو ایٹسیٹرہ یہ ان سب کو آپ نے یاد کر کے آنا ہے میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر ازیر احمد اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے سب دوستوں کو بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں لیکچر نمبر فور میں تب تب کے لیے اجازت چاہوں گا ازیر احمد کی طرف سے اللہ حافظ